جے کے ریل نیوز میں آپ کا سواغت ہے میں آپ کے ساتھ طالب 39 جولائی 2024 پیشیں آج کی خاص خاص سرکھیاں جمعہ کشمیر کے پونچ اور ریاسی ازلا کے کنگ علاقوں کو سیکیورٹی فورسز نے محاصرے میں لے کر بڑے پیمانے پر تلاشی اپریشن شروع کیا ہے اطلاعات کے مطابق مشکوک افراد کی نقل و حرکت کی اطلاع ملنے کے بعد فوج پولیس اور سی آر پی ایف نے پونچ اور ریاسی ازلا کے متد علاقوں کو سیل کر کے فرار ہونے کے سبی راستوں پر پہرے بٹھائے ہیں وادی کشمیر میں جاری شریعہ مرنات جی یاترہ کے لیے یاتریوں کے جوش خروش اور رش کا حل یہ ہے کہ امثال یاترہ کے ایک مہینے میں ہی سال گزشتہ کی یاترہ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے سرکاری ذرائع کے مطابق 29 جون سے شروع ہونے والی اس یاترہ کے درعان ستائیس جولائی تک چار لاکھ ترنجہ ہزار تین سو سولہ یاتری کشمیر میں تین ہزار آر سو آسی فٹ کے بلندی پر واقع پویتر غفا کے درشن سے فیضیاب ہوئے ہیں جبکہ یاترہ میں ابھی تین ہفتے باقی ہیں انہوں نے کہا کہ سال گزشتہ کی یاترہ جو باسٹھ دنوں پر مہت تھی کہ درعان صرف ساڑھے چار لاکھ یاتریوں نے یہ یاترہ انجام دی تھی ویسنی کشمیر کے سرنگر شہر میں ہفتے کے روز درجہ حرارت 35.7 ڈگری سلسل ریکارڈ کیا گیا جو 1999 کے بعد جولائی کے مہینے میں ایک بار فرگرم تارین دن تھا محکمہ موسمیات نے کہا کہ سرنگر شہر میں چار جولائی کے بعد دوبارہ ہفتہ کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.7 ڈگری سلسل ریکارڈ کیا گیا زرہ رجوری کے بدل کیول تیرن علاقے میں ایتوار کی بعد دو ہپیر ایک دو شیزہ موٹر سائیکل سے گر کر لکمہ اجل بن گئی زرائی نے بتایا کہ کوٹرنگ کا سے بدل کندردان زیارت کی طرف جا رہا ایک تیز رفتار موٹر سائیکل سے کیول کے مقام پر ایک بیس سالہ لڑکی گر کر شدی طور پر زخمے ہو گئی جسے مقامی لوگوں کی مدد سے نزدیکی میڈیکل سولیت پر پہنچایا گیا جہاں معمولی مرم پٹی کے بعد اسے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر پونڈی کو ٹرنگ کا پہنچایا گیا تہاں وہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا تہاں